عمران خان کی جان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے آپ کے وزیرستان پر ڈرون املے ہونے ہیں عمران خان اگر نہیں ہوگا تو اگر شراک ایکسچینج رید اسی طرح گر رہا ہوگا جس طرح آج گر رہا ہے عمران خان اگر نہیں ہوگا تو آپ کے اوپر امریکہ کے پلٹو اسی طرح چڑھائی کرتے رہیں گے جس طرح آپ کے ججز کے پیٹ روم میں جمرے لگائے جا رہے ہیں اگر آپ اس ملک میں قانون چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں تو آپ کو عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے کہ عمران خان نے گریبتار ہونے سے پہلے پورے پاکستانی قوم سے کہا تھا اس نے پاکستان تیری کے انصاف سے نہیں کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر میں گریبتار ہو گیا یا میرے ساتھ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہو اس ملک میں تو اس قوم نے مجھے انصاف دلانا ہے عمران خان نے پاکستان تیری کے انصاف کے لیے صرف اپنے جسم پر چار گولیاں برداشت نہیں کی تھی اس نے اس ملک کلیے اس قوم کلیے و گولیاں برداشت کی تھی عمران خان جوات جیلم ہے و پاکستان تیری کے انصاف کلیے جیلم نہیں ہے و پورے پاکستان کلیے جیلم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم در قلس پیچ آغاز در پستوی و شایر اشیر دی آغکوال غار ما چی در تودو وینو پوران دی در تودو وینو پوران دی حقو در باطل مقابلہ دا تبستر آواداران میں پکار لدی انقلاب قدققر کا ساپدہ جیسا کہ اپسٹ جانتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ اتجاجی رینی اور یہ مظاہرہ جو ثوابی میں درنا بٹھایا گیا ہے عمران خان کی ریای کے لیے اس کے آگائی مہم کے حوالے سے ہم لوگوں نے نکالا تھا تو یہاں جتنے خضر جتنے نوجوان خاص کر ہم ٹی میل جو میں اپنے پوری فیملی کو لے کے آئے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے گریبتار ہونے سے پہلے پورے پاکستانی قوم سے کہا تھا اس نے پاکستان تیر کے انصاف سے نہیں کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر میں گریبتار ہو گیا یا میرے ساتھ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہو اس ملک میں تو اس قوم نے مجھے انصاف دلانا ہے عمران خان نے پاکستان تیر کے انصاف کے لئے صرف اپنے جسم کے چار گولیاں برداشت نہیں کی تھی اس نے اس ملک کے لئے اس قوم کے لئے وہ گولیاں برداشت کی تھی عمران خان جو آج جیل میں وہ پاکستان تیر کے انصاف کے لئے جیل میں نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے لئے جیل میں عمران خان کے میں نے جو ہے اور کے اوپر جو کیس کیے تھے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان سے رہائی میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس میں ہماری جان چلی جائے گی یا اس میں ہماری عزت جائے گی یا اس میں ہمارا کاروبار خراب ہوگا یا کاروبار کا نقصان ہوگا بھائی آپ کا کاروبار آپ کی جان عمران خان سے زیادہ نہیں ہے عمران خان کی جان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے عمران خان ہوگا ترکے آپ کے وزیرستان پر دون عملے ہونے عمران خان اگر نہیں ہوگا تو اگر شراط ایکسچینج ریز اسی طرح گر رہا ہوگا جس طرح آج گر رہا ہے عمران خان اگر نہیں ہوگا تو آپ کے اوپر امریکہ کے پلٹو اسی طرح چڑھائی کرتے رہیں گے جس طرح آپ کے ججز کے بیڈروم میں گمرے لگائے جا رہے ہیں اگر آپ اس ملک میں قانون چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں تو آپ کو عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے لیکن درکٹر سیپ جو درکٹر کی تاریخ رہی ہے ہماری اسٹیپلشمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے لیے کام کرتی ہے یہ صدام نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ کے اپنے سابقہ پی جی آئی ایس آئی جرنل عمید گل کے الفاظ ہے کہ اس ملک آرمی چیپ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں وہ امریکہ سے منتخب کیا جاتا ہے وہاں سے سیلپ کیا جاتا ہے اس کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ امریکی گواہد ہوتے ہیں وہ امریکی کے مفاد میں کرتے ہیں آپ کے مفاد میں نہیں کرتے ہیں اگر آپ اپنے ملک کو اس لاقانونیت سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو عمران خان کے لیے نکلنا ہوگا وگرنا آپ کا مستقبل انڈیای تاریخ ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو عدالت ریاہ کر دے گی یا پانچ دن کے بعد آئے گا کے بطی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اگر آپ عمران خان کے ریاہی چاہتے ہیں آپ کو جان مال وقت ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی یہ جو سوابی درنے میں نوجوان بیٹھے ہیں کیا ان کی فیملیز نہیں ہے کیا ان کے گھر نہیں ہے کیا ان کے بچے نہیں ہے لیکن ان کے اندر احساس ہے انسانیت ہے یہ چند ضرور ہوں گے لیکن یہ دلیر باجورت ہے یہ صرف اپنے لئے اور عمران خان کے لئے نہیں نکلیں انہیں پتہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا اگر عمران خان کو ہم نے ریاہ نہیں کروایا عمران خان کے ریاہی کے لئے ان نوجوانوں کے ساتھ مل کے ہم موٹروے بھی بند کریں گے اور ہم موپران کو بھی کہتے ہیں بیٹھان کوئی سنو ہم اگر زیادہ نہیں کر سکتے اپنے جان کا نظرہ نہ پیش کر سکتے سر پیلا ڈیم بھی یہاں سے منگلہ ڈیم بھی یہاں سے جو بجلی یہاں سے سپلائی ہو رہی ہے ہم کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے خودساختہ طور پر ہم اسے بھی پلاک کریں گے موٹروے کو بھی پلاک کریں گے جان کا نظرہ نہ بھی پیش کریں گے لیکن عمران خان کے ریاہی کے لئے کسی قدم بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے دوسرا دوسرا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم ان سے اتجا کرتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں حل کیا ہے راستہ کیا ہے کہ آپ کی ملک کی یہ تاریخ نہیں ہے کہ بھٹو نے بھمسی سے پہلے اپنے وکیل سے کہا تھا اس کے وکیل نے کہا کہ بتائیں میں قوم کو کیا پیغام دوں اس نے کہا کہ جائیں قوم کو بتائیں کہ غیرتمند لیڈر اور بھردل قوم کے غیرتمند لیڈر کا یہی انجام ہوتا ہے جو میرا انجام ہو رہا ہے تو آپ اپنے غیرتمند لیڈر کو کھو رہے ہیں عمران خان کے لئے کس چیز کی کمی ہے کیا اس کے پاس پیسو کی کمی ہے کیا اس کے پاس عزت کی کمی ہے عمران خان پانچ دن کے بعد آپ کے درمیان بھی ہوگا اس ملک میں اس کا اکیدار بھی ہوگا وہ وزیراعظم بھی ہوگا اور دوسرے جو لوگ کہتے ہیں کہ مفاہمت اگر عمران خان مفاہمت کرتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رات کے بارہ بجے عمران خان کے حکومت ختم کی جاتی اگر عمران خان مفاہمت کرتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو جان سے مارنے کے لئے اس کے اوپر فیرنگ کی جاتی اگر عمران خان مفاہمت کرتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تین سو دن قریب ہونے کوئے دس مہینے پورے ہونے کوئے وہ آج بھی جیل میں پیسا رہتا نہیں عمران خان کے ایریائی کے لیے ایک ہی راستہ ہے بعد نکلنا پڑے گا کشمیوں کو دیکھیں کہ آپ لوگ پورے پاکستان سے میں کہتا ہوں بلوچستان سن پنجاب خیبر پختنخواہ یا تو ہماری گورنمنٹ ہے اگر ہم آج بھی اپنے لیڈر کے لیے نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے کتنا ٹائم ہو گیا ہے ہم گاربارڈ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اعتجاجی پروسس کو ہم اپیل کرتے ہیں اپنے لیڈرشپ سے ہم کسی لیڈرشپ کے خلاف نہیں ہے ہمارے لیڈر ہیں ان کا جو حکم ہوگا سر آنکھوں پہ وہ جس دن کہیں گے ہم ان کے ساتھ لانگ مارس کے لیے نکلیں گے لیکن وہ بھی یاد رکھیں آپ کے پاس آخری اپسن یہی سوابی درنہ ہے اس کے علاوہ کوئی اپسن نہیں ہے ہم ویسے اسلام آباد میں درنہ رکھنا چاہ رہے تھے لیکن وہاں جب ہم پہنچے تو ہماری سٹرنگ کم ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی وہاں ہم نہیں کر پائے ہمیں ان کے زمینے نہیں چھوڑا ہمارے ساتھ ہی گلتار ہوگئے ہمارے پاس صرف ایک اپسن ہے سوابی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوابی میں کیوں بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہاں گورمنٹ ہماری ہے کدری اور ہمیں درنہ نہیں بٹھانے دیں گے یہاں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے اسلام آباد ایک گھنٹے کے فاصلے پہ جب بھی ہم چاہیں پورے پاکستان سے اپنے ورکرز کو اکٹا کر کے ہم اسلام آباد کا اغرق کر سکتے ہیں تیسری وجہ تیسری وجہ تیسری وجہ یہ کہ یہاں اٹک کا جو پل ہے جو اتاریسی پل ہے اگر یہ ہمیں زیادہ تنگ کریں گے نہ بی بی مریم اٹک پل سے اس پار رہے ہیں ہمیں اس پار رہیں گے پھر آپ میں اگر دم لے نہ پھر آپ اٹک پل کرس کر کے دکھائیں یہ وجہ آتے یہاں بیٹھنے کی واقعی ہمارا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں نہ ہم کسی ذاتی مسئلے کے حوالے سے نکلے نہ میں کوئی مفادات عزیز ہے